ناظرین آج آپ کے لیے بہت اہم اور معلوماتی ویڈیو پیش کی جا رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اسے دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے یہ سویڈین کے دوسرے بڑے شہر گوتھنبرگ یعنی یوتبری کے پاس ائر میوزیم روسیم ہے جو بنیادی طور پر ایک ٹرنل میں بنایا گیا ہے اور باہر سے اگر آپ آئیں تو آپ کو یہ ایک ایسے ٹرنل ہی محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہیلیکیپرز جہاز اور دوسرے دفاعی نویت کی آلات جو ہیں وہ سب رکھے گئے ہیں اور یہ ٹرنل جو ہے ایک بڑے اہم مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی جس کے بارے میں آپ کو تفصیلات جو ہیں وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں یہ سویڈین کا ائر میوزیم ہے ایروسیم جس کو کہتے ہیں یہ بہت بڑی ٹرنلز ہیں اور ان ٹرنلز میں جو ہے وہ سویڈش ائر فورس نیوی اور دوسرے جو ائر ڈیفنس کے مطلقہ آلات ہیں جہاز ہیں ہیلیکیپٹر ہیں ان سب کی نمائش کی گئی ہے اور یہ بہت بڑا ایریہ ہے اور یہ بنیادی طور پر نائنٹی فیفٹی فائیو میں بنایا گیا تھا کہ اگر سویڈین پہ جو ہے وہ ایٹمی حملہ ہو تو اس سے بچاؤ کے لیے وہ اپنی آبادی کو اور اپنی لوگوں کو اور اپنی افواج کو یہاں پہ محفوظ رکھ سکیں اس میں وہ تمام طرح کی رہنے کی سہولتیں بھی موجود ہیں اور اس طرح کی جو جگہیں سویڈین کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں لیکن یہاں پہ یہ جو گوتھنبرگ یوتیبری کے قریب یہ علاقہ ہے یہ ایکچلی یہاں پہ ان کا ائر میوزیم یہاں اس ایٹمی حملے کے بارے میں جو ہے وہ تفصیلات دی گئی ہیں جو جاپان پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے کیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ انہوں نے سویڈین کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کے بارے میں بھی تفصیل بتائی ہے کہ سویڈین نے انیس سو پینٹالی سے لے کے نائنٹی فیفٹی ایٹ تک جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے سارا اپنا پروگرام کیا اور اس میں جو صاحب ہے یہاں کی بڑی کمپنی وہ اس میں معافت کر رہی تھی یہاں پھر جو یہاں رائل انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی ہے کی ٹی ایچ وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ایسسٹنسی ان کی اور یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے لیکن نائنٹی سکسٹی ایٹ میں جب سویڈین نے جو ہے سائن کیا اس کے بعد انہوں نے اس پروگرام کو ختم کر دیا جب انیس سو پچاس میں انہوں نے یہ ٹنل بنانا شروع کی تو یہ اس کی ساری انہوں نے یہاں پہ تصویروں میں وہ تاریخ بھی یہاں پہ محفوظ کی ہے کہ کس طرح سے یہ بنانا شروع کی اور کتنی محنت سے انہوں نے بنائی وہ اس لیے کہ اگر کسی وجہ سے سویڈن پہ ایٹمی حملہ ہو جائے تو وہ اپنی عبادی کو کس طرح سے وہ محفوظ رکھ سکیں گے اور اس طرح کی جو ٹنلز ہیں وہ پورے سویڈن میں مختلف علاقوں میں بنی ہوئی ہیں تو عمومی طور پہ وہ چھوٹی سی کوئی پہاڑی سی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ بناتے ہیں یا بعض جگہوں پہ زیر زمین بھی اور وہاں محسوس نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی ٹنل بنی ہے مثلا یہ جو ٹنل اگر آپ اس کا باہر سے دروازہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے ایک چھوٹی سی ٹنل محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ایک پوری دنیا عباد ہوتی ہے تمام اس میں سہولتیں ہوتی ہیں اور یہ تصویریں ہیں کہ جب سویڈش بادشاہ نے اس ٹنل کا جو ہے وہ افتتاح کیا تھا دفاعی شعبہ میں بھی سویڈن نے بہت ترقی کی ہے اور دفاعی سازو سامان سویڈن میں بہت تیار کیا جاتا ہے اور دیگر ممالک کو جو ہے وہ برامت کیا جاتا ہے سعودی عرب بھارت اور پاکستان سویڈن کے بڑے خریدار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سویڈن نے دفاعی شعبہ میں بھی کافی ترقی کی ہے یہ یہاں پہ کمرہ ہے اور اس میں انہوں نے چھ خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو نظر کسی کو نہیں آتے لیکن وہ کیمرے ان فنکشن ہیں اور شاید وہ دیکھے جانے بھی مشکل ہیں آدمی ان کو ڈھونڈ نہیں سکتا لیکن جو ہی کوئی اس کمرے کے اندر آئے گا تو اس کی جو ہے وہ ریکارڈنگ مکمل طور پہ وہ چھ خفیہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ اس کی کریں گے اور وہ میں آپ کو بعد میں دوسری جانب سے دکھاتا ہوں کہ اس کمرے کا ایک ایک جو انچ ہے وہ اس کیمرے اس کو کور کر رہے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی یہاں پہ بیٹھے گا بات کرے گا تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے جسوسی کے آلات جو ہیں وہ اس طرح سے کام کرتے ہیں یہ کماندر کنترل سنتر ہے کہ جب جاہاز کو دایا دینا ہوتی ہے گرون سے یہ دیکھیں کہ جاہاز کو یہاں سے دایا دے رہے ہیں کہ اس نے کس طرف مرنا ہے اور کون کون سی اس نے ہدایات کو فالو کرنا ہے یہ دو ہیکل جو ہے وہ ہیلی کپٹر ہے جو بلکہ جہاز سے بھی بڑا ہے اور اس میں جنگی مقاشر کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ سویٹش نیوی کے پاس بھی اس طرح کی ہیلی کپٹر ہیں اب ہم آپ اندر سے دکھاتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس بھی زیادہ لوگ ہیں اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ عام ایک چھوٹے جہاز سے بھی زیادہ لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں لیے کہ آپ نے دیکھتے ہوں گے اس طرح سے اور یہ اس کا جہاز کا ہیلی کپٹر کا آپ دیکھیں اس کی کشادگی کتنی ہے اور اس طرف اس کا جو ہے وہ کورکپٹ ہے زندہ قومیں اپنے دفاع اور اپنی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر دم کوشش کر دی ہیں اور سویڈن اس کی بہترین مثال ہے اور اس نمائش سے آپ کو یہ چیز سامنے آگئی ہوگی کہ جب 6 اگست 1945 کو جاپان پہ پہلا ایٹم بم گرائے گیا تو سویڈن نے دو کام کی ایک انہوں نے یہ کیا کہ اگر خدا نخصہ سویڈن پہ ایٹمی حملہ ہو جائے تو ہم نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے بچانا ہے دوسرا سویڈن نے ایٹم بم بنانے کی تیاری شروع کر دی اور ایٹم بم بنانے کے بالکل قریب پہنچ آئے تھے لیکن 1968 میں انہوں نے ایٹمی تھیاروں کے اس پھیلاؤں کے معاہدے پہ دستطف کیے اور انہوں نے ایٹم بم نہیں بنایا اور حالانکہ 300 سال سے سویڈن نے کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا لیکن پھر بھی اپنی دفاعی تیاری دیکھیں ان کی کس قدر زیادہ ہے یہ دوسری جنگ عظیم کے دوران سویڈن نے اور جرمنی نے مل کے یہ سیٹ بنائی تھی کہ اگر جہاز پہ حملہ ہو جائے اور اس دوران پائلٹ نے جہاز سے کودنا ہو تو یہ سیٹ اس کے کام آتی ہے اور پھر وہ پیراشوٹ کے ذریعے جہاز سے اپنی جان بچا کے نیچے کود سکتا ہے تو یہ اس حوالے سے بہت ہی اہم جو ہے وہ ایجاد ہے جو پائلٹس کو ہنگامی صورتحال میں جان بچانے کے ان کے کام آتی ہے یہ سویڈر فائٹر جہاز جے تھرٹی فائیو ہے تھا یہ نائنٹی سکسٹی فور میں ملتا ہے جس سن میں میں پیدا ہوا تھا اور یہ دوسرمانی کی جو کولڈ گوار ہے سرد جنگ ہے اس میں بہت استعمال ہوتا تھا اور یہ اس کی افادیت یہ تھی کہ جسٹ ایک منٹ میں یہ ہوا میں مہن جاتا تھا اور فیور چین کرنے میں اس کو دس سے پندرہ منٹ دکتے ہیں تو یہ بہت ہی افیکٹیو جو ہے وہ فائٹر جہاز رہا ہے اسے دور یہ جہاز سویڈش کوسٹل گوڈز یوز کرتے تھے ساحلوں پہ نگرانی کے لیے اور دفاع کے لیے اور سمگلنگ وغیرہ دوسری چیزوں پہ بھی نظر رکھنے کے لیے تو یہ اپنے دور میں بہت ہی جو ہے وہ افیکٹیو جو ہے جہاز تھا سویڈش کوسٹل گوڈز کے پاس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹس کی صورت میں کیجئے اور اگر آپ کو یہ واقعی پسند آئی ہے تو اپنے دوستہ باب سے آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل کے لیے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تاکہ آئندہ آئندہ